اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نور ہدایت ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علم اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والے میرے بہتی عزیز میرے دوست میرے بھائی حضرت علامہ مولانا حافظ محسن علی نورانی حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریہ سے ہیں آپ کی بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں آج کا ہمارا جو موضوع ہے بہت اہمیت کے حامل ہے ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے اس کے بعد وہ اپنے آمال کرتا ہے اور آمال کرنے کے بعد جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ یا تو جنت ہوتا ہے یا جہنم ہوا کرتا ہے جو مومنین ہوا کرتے ہیں جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاق ہوتے ہیں جو پانچ وقت نمازی ہوتے ہیں اور اللہ کے دی ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں یقیناً وہ جنت میں جائے کرتے ہیں اور جنت کی نعمتیں کیا ہیں انسان مسلمان جنت کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں جنت کیا ہے جنت کے اندر کیا کیا ہیں جنت کی نعمتیں کیا ہیں جنت میں اللہ رب العزت نے انسان کیلئے مسلمان کیلئے صاحب ایمان کیلئے کیا کیا رکھا ہے اور سرکار کا دیدار بھی ہے اور اسے کوثر بھی ہے بہت سی چیزیں ہیں ہم گفتگو کریں گے آج جنت کی نعمتوں کے حوالے سے قرآن مجید میں جنت کی نعمتوں کے حوالے سے اللہ رب العزت کے رشادات اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشادات اس پر گفتگو کریں گے حضرت ارشاد فرمائیے گا قرآن مجید میں جنت کے حوالے سے کیا ارشاد ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جنت کی مختصر انداز میں تعریف پیشنما دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں حمد بھئی کہ آپ نے یہاں پر مجھے مدو کیا اور اپنی تمام ٹیم کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس ٹیم کو دن دگنی را چگنی ترقی عطا فرمائے اور عروج عطا فرمائے حمد بھئی جب بھی انسان کوئی پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اسی لئے پیدا کیا تاکہ وہ اچھے عمال کرے یا برے عمال کرے دیکھا جائے اس کی آزمائش کی جائے جب وہ دنیا میں اچھے عمال کر کے رخصت ہو جاتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے اب سوال یہ کہ جنت کی تعریف یہ کیا ہے تو علماء اکرام اس کی تعریف لکھتے ہیں کہ ایسے باغات کا مجموعہ کہ جو زمین کو ڈھانپ لیں زمین کو چھپا دیں ایسے خوبصورت باغات کے جو زمین کو چھپا دیں اور ان باغات کی کسرت کی وجہ سے وہاں پر سایہ ہی سایہ ہو جائے اور اللہ کی نعمتیں یاد آ جائیں اسے جنت کہا جاتا ہے باغ جنت کے معنی ہے باغ لیکن استعلاح میں اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندے کو جو انعام کے طور پر عطا فرمائے گا نیک بندے کو اسے جنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور نعمت نعمت کے معنی ہے انعام یعنی ہم اپنے اندر غور کرتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ایسی نعمت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ کا کہا اللہ تُو نے یہ نعمت عطا فرمائی نعمت کے معنی ہے آسان لفظوں میں انعام اب وہ چاہے لوگوں کی طرف سے بھی انعام ہو سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی خالصتن نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت انسان کو دی ہیں مثال کے طور پر ہاتھ دی ہیں آنکھیں دی ہیں کان دی ہیں یہ بھی اللہ کی نعمتیں لیکن اگر کوئی بندہ ان نعمتوں کو اچھے طریقے سے جس کا نام جنت ہے اور وہ عظیم نعمت انشاءاللہ ہم سبی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا یہ تب ہی ہوگا جب ہم یہ آج کی نعمتیں جو ہمیں سانس دیا گیا جو ہمیں کان اور آنکھ وغیرہ دی گئی ہیں جب ہم ان کا صحیح استعمال کریں گے یہ بھی نعمتیں ہیں وہ بھی نعمتیں لیکن ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہمیں انشاءاللہ بڑی نعمت جو جنت کے نام سے موصوم ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا فرمائے گا اور امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان کو جنت کی دولت سے مال امال فرمائے گا قرآن مجید میں جنت کے حوالے سے کیا ارشاد ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے ویسے بھی ہمارا جو گزشتہ ٹوپک گزرا تھا اس پہ ہم جنت کی تعداد بتائی تھی کہ قرآن پاک میں لفظ جنت اور جنت تقریباً 130 سے زائد مرتب آیا ہے تو اس سے اہمیت واضح ہوتی ہے لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمال کی وہی صاحب جنت ہیں یعنی جنت والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور قرآن پاک میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں امہ پارے کا سورہ غاشیہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ رحمان کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اور کئی ایسی صورتیں ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا نہ صرف جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا بلکہ انسانی فطرت کے مطابق جنت کو انسان کی عقل کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا جیسے مثال کے طور پر فیہا عین جاریا کہ اس میں جو ہے نا وہ چشمیں جاری ہوں گے اب قدرتی طور پر فطرتی طور پر انسان کو بہتے وہ چشمیں بڑے اچھے لگتے ہیں اور بندہ چھاتا ہے کہ میں اس کے پاس رہوں یا ان چشموں سے نکلتا وہ پانی دیکھوں یا ان چشموں سے سہراب ہو جاؤں تو اللہ تبارک و تعالی نے فطرت انسانی کے مطابق ہی جنت میں قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ فیہا عین جاریا کہ اس میں چشمیں جاری ہیں وہ ایسے خوبصورت چشمیں ہوں گے سبحان اللہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جنت کی نعمتیں ہیں جنت کی جو اندرہوز ہوں گے حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں بقاعدہ وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا فرمایا کہ جنت میں چار نحریں ہوں گی ایک خالیس ستن خالیس دودھ کی نحر ہوگی ہمارے ہاں پر تو دودھ ملاوٹ کا ملتا ہے پانی بھی ڈال لیا جاتا ہے اس میں اور کئی ملاوٹ کر کے یہاں بیچا جاتا ہے لیکن جنت کی نعمتیں خالیس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوں گی وہ خالیس ایمان والوں کے لیے ہوں گی اور ان ایمان خالیس ایمان والوں کی طرف سے جو انعام ہوگا وہ بھی خالیس ہوگا یعنی اگر دودھ ہے تو وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالی اس کے اہل ایمان کو عطا فرمائے گا اور اگر وہ شہد کی نہر ہے تو وہ بھی خالص شہد کی نہر ہوگی یہاں پر عمومن ہمارے یہاں پر بھی شہد دیکھ رہے ہیں آپ کیا معاملہ ہے اور اسی طرح خالص پانی کی اللہ تبارک و تعالی نہر اور ایک شراب تہور یعنی پاک شراب کی بھی نہر اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو عطا فرمائے گا تو یہ وہ چار جنتیں ہیں اور جنت کی نہر کے بارے میں علماء اکرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جنت کی نہر ہمارے یہاں پر دنیاوی نہر کیسے ہوتی ہے کہ نیچے کی طرف مطلب خودی بھی ہوتی ہے اس میں سے پانی جاری ہوتا ہے لیکن جنت کی نہریں جو ہوں گی وہ بغیر خودی بھی ہوں گی یعنی زمین کے اوپر ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مطلب ایسے انداز سے چلایا ہوگا کہ دیکھنے والا حیران پریشان رہ جائے گا اللہ کی قدرت کا نظارہ کیا جائے گا فرما سکتا ہے تو حضرت جیتے آپ نے نہر کی بات کی کیا کہتے ہیں اس کا دودھ کی نہر شہد کی نہر تو کیا ہر انسان اس سے مستفیض ہو سکے گا ہر انسان نہیں بلکہ اہل ایمان ہی اس جنت کے حق دار ہوں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ جو میں نے آیت کریم آپ کے سامنے پڑی واللذین آمنو وعملو الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کی اب کوئی بندہ نیک عمل تو کرتا ایمان نہیں لاتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں ہی اس کی جزا عطا فرما دے گا جنت میں اس کا کوئی داخلہ وغیرہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ نیک عامال کر چکا تو نیک عامال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اسے اسائشیں اور دنیا میں اسے آرام و سکون عطا فرما دے گا لیکن وہ جو اہل ایمان ہوں گے اور عامال کی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسی جنت عطا فرمائے گا کہ خود فرمایا ہم فیہاں خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے اور جنت کے باغات کا تذکرہ بڑی وضاحت کے ساتھ حدیث مبارکہ میں مروی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہیں اور اسی طرح کئی صحابہ اکرام سے روایت ہیں ایک صحابی سے میرے ذہن میں نام نہیں آرہا ان سے روایت ہے کہ بقاعدہ طور پر وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی ہیں نہ کسی دل میں اس کا خیال اور تصور پیدا ہوا کہ وہ جنت کیسی ہوگی اللہ اکبر ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ نعمتیں کیسی ہوگی دنیا میں ہمیں صرف سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے متشابیہات چیزیں جیسے مثال کے طور پر خجور دیکھیں گے ہم جیسے دنیا میں دیکھتے ہیں تو اسی طرح خجور تو ویسی ہوگی تو جنتی کہیں گے جیسے قرآن پاک میں پہلے پار دیکھیں گے تو کہیں گے کہ جی یہ تو ہمیں وہی ہے جو جنت دنیا میں دیا گیا تھا لیکن جب اسے چکیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کرنے پر مجبور جائیں گے کہ وہ کیا ذائقہ ہے جنت کی خجوروں کے اندر جنت کے باغات کے اندر اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ادنا سے ادنا جنتی کو جو ہے وہ زمین جو عطا کی جائے گی ایک بڑی حدیث ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب اسے آخری جہنمی جنت کی طرف جب آئے گا تو وہ جب دیکھے گا کہ اہل جنت سارے سارے اپنے اپنے مقامات پر فائز ہو چکے ہیں اہل جنت اپنی جگہوں پر جا چکے ہیں تو وہ اپنے سرینوں کے بل گسڑتا ہوا جنت کی طرف آئے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت مان کتنی مانتا ہے تو وہ دنیا کے براپر جنت مانگے گا لیکن اس سے کہا جائے گا کہ اس سے دبل گناہ یعنی دو گناہ زیادہ تجھے یہ جنت اتا کی گئی اور یہ اس کے لئے انعام ہوگا اللہ تعالیٰ جو اتا فرمائے گا ادنہ سے ادنہ جنتی کے لئے جب یہ دنیا کے برابر ایک جنت باقاعدہ طور پر حضور علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے تو جو عالی جنتی ہوں گے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سو سے زائد جنتیں جنت کے نام بھی ہم نے پوزیشن دس سے زائد نام ہیں جنت کے اور سو جنتیں ہیں جو مطلب جنتیوں کے اپنے مقامات کے مطابق ان کو عطا کی جائیں گے جیسے فی جنت عالیہ جنت الفردوس اور اسی طرح کئی جنتوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہمیں بقاعدہ واضح طور پر ملتا ہے تو بندہ جب یہ قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مطالعہ کرتا ہے تو بندہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے ہمارے لئے دنیا میں بھی نعمتوں کا اعتمام کیا دنیا سے جانے کے بعد بھی اخراوی طور پر یعنی ہم جب دنیا میں نہیں ہوں گے ہمیں اللہ تعالیٰ تب بھی اپنی نعمتوں سے سرشار فرمائے گا اسی بات میں چاہوں گا اس کو ہم کنٹینیو کریں کہ جسے ایک حافظ قرآن ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن جب جنت میں جائے گا تو کہا جائے گا کہ تم قرآن پاک پڑھتے رہو جہاں تمہارا آخری حرف ہوگا وہ تمہارا مقام ہوگا اسی طرح شہدہ کا مقام ہے اسی طرح انبیاء اکرام کا مقام ہے اور اللہ رب العزت کے انبیاء اکرام ہیں سرکار کے صحابہ ہیں سب کا مقام جنت میں مختلف مختلف مقامات ہیں ایسا ہی ہے حیدر اچی تمہیں چاہوں گا اس چیز کو بھی کنٹینیو کریں ساتھ ساتھ جیسے ہم دنیاوی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایشو ارام کے ساتھ رہتے ہیں تو کہا جاتا ہے تم نے دنیا میں اپنی جنت بنائی مطلب وہ نعمتیں اللہ کی نعمتیں ان کو عطا ہوتی ہیں تو کیا دنیاوی نعمت اور جنت کی نعمت کا ہم آپس میں مقابلہ کر سکتے ہیں ارشاد فرمائے گا سب سے پہلی بات یہ حمد بھئی دیکھئے کہ جب ہم دنیا میں غور کرتے ہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں ایسے بندوں کو جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہی ان کے لئے جنت ہے تو جنت تو صرف کافر کے لئے ہی ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن یعنی دنیا جو ہے وہ قید خانہ مؤمن کے لئے و جنت الکافر اور کافر کے لئے جنت ہے کافر کو آسائشیں دی گئی ہیں کافر کو اللہ تبارک اللہ ڈھیل عطا فرماتا ہے اس کے پاس مال و دولت بھی زیادہ ہوا آج آپ دنیا میں غور کر لیں آپ دیکھیں گے کہ جتنے کافر ہیں یا جتنے غیر مسلم لوگ ہیں وہ معاشی طور پر مستحکم ہیں اور مطلب مسلمانوں کی بنسبت ان کی زندگی زیادہ حرام اور سکون سے گزر رہی ہے اسی کی وجہ یہ ہے کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے ارشاد فرما گئے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر یعنی دنیا جو ہے وہ مؤمن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے تو دیکھیں ہم جب غور کریں تو ہم یہ بقاعدہ اہل ایمان کے لئے ایک تمغہ امتیاز ہے کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مؤمن سکون سے دنیا میں نہیں رہ سکتا مؤمن کا چونکہ آخری ٹکانہ اور دائمی ٹکانہ جنت ہے تو اسی لئے مؤمن جنت میں ہی آرام پائے گا اور رہا جنتی نعمتوں اور دنیاوی نعمتوں کا موازنہ تو ذرا غور کیجئے کہ اس کے اندر کافی سارا فرق ہے دنیا کی نعمتوں میں اور جنت کی نعمتوں میں دنیا کی نعمت تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے کھایا تو وہ ختم ہو گئی اس کا ذائقہ ختم ہو گیا یا مثال کے طور پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہماری زیادہ طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے مثال کے طور پر کوئی خربوزہ کھاتا ہے خربوزہ زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کا مطلب طبیعت اس کی ناساز ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ جنت میں ہی خربوزہ کھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جتنا چاہے کھالے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یہ جنتی کے اندر یہ حازمہ پیدا فرما دے گا کہ وہ جتنا چاہے کھا سکتا ہے درست آپ نے خربوزہ کی بات کی اس سے لگتے ہیں آپ کو خربوزہ بڑا پسند ہے بالکل ایسا ہی اچھا درست اگر ہم اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے سنا ہے کہ دنیاوی کھانا انسان کھاتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے جنت میں سنا ایسا نہیں ہوگا ارشاد فرمائیے گا بقاعدہ طور پر اس کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ ہیں ایک مفہوم ہے کہ جب کوئی جنتی کھانا کھا لے گا یا کھانا چکے گا کھا چکے گا تو ایک ڈھکار اس کو پیدا ہوگا جس کی وجہ سے اس کا سارا حازمہ وغیرہ وہ خالی ہو جائے گا ہمیں یہاں پر دنیا میں حاجت ہوتی ہے تو پھر جو وہ حاجت وغیرہ کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو اس سے بدبو وغیرہ کا بھی معاملہ ہوتا ہے لیکن جنتی کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا جس طرح دنیا میں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا بلکہ جنتی جتنا چاہے گا کھا لے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کو جب کھلا دے گا جب وہ کھا چکے گا تو پھر اس کے بعد اسے ایک ڈھکار پیدا ہوگی جس کی وجہ سے اس کا پورا حازمہ وغیرہ جو ہے نظام حازمہ جو ہے وہ اس کا درست ہو جائے گا اور اسے دوبارہ کسی حاجت وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ قضائے حاجت وغیرہ وہ کرے تو یہ بھی بڑی نعمت اللہ کی بے شک جس طرح دنیا میں ہم معتاج ہوتے ہیں کہ جی ہم قضائے حاجت کے لئے جائیں گے تو پھر یہ معاملہ ہوگا وہ معاملہ ہوگا لیکن جنت میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے مزید جنت کی نعمتوں کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جیسے حضور علیہ السلام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فی جنت عالیہ فی جنت عالیہ فی جنت عالیہ یعنی ان کے لئے عالی مقامات ہیں عالی باغ ہیں جنت بولتے ہیں باغ کو اور عالیہ بولتے ہیں یعنی عالی باغ اونچے باغ ہوں گے ان کے لئے اور پھر آگے فرمایا فی جنت عالیہ یعنی وہاں پر وہ کوئی لغو کلام بھی نہیں سنیں گے ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں ہم یہاں پہ بہہودہ باتیں کرتے ہیں یا بہہودہ کلام ہو رہا ہوتا ہے جنت میں ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا بلکہ پاک اور صاف اور شفاف کلام کیا جائے گا اسی طرح کے فرمایا اس میں چشمیں بھی بہتے ہوں گے اس میں اونچے تخت ہوں گے یعنی وہ تخت ہوں گے بلند ہوں گے وہ تخت ہوں گے جنتی جس میں بیٹھیں گے آرام کریں گے بستر کہلیں اسے کہ وہ اونچے ہوں گے ان پر بیٹھنے کا ارادہ کرے گا یا تو پھر جنتی اڑ کر جائے گا وہاں پر یا تو پھر وہ تخت خود بخود نیچے ہو جائیں گے اور جنتی اس میں سوار ہو جائے گا سبحان اللہ اچھا درات میں چاہوں گا یہ بھی ارشاد فرمائے گا کہ ایک انسان کو ایسے کیا عامال کرنے چاہیے کہ جس کا رسطہ ڈائریک جنت کی طرف جاتا ہے انسان کو ایسے عامال اختیارات کرنے چاہیے سب سے پہلے قرآن پاک کا متعلق ہے سبحان اللہ جب ہم قرآن پاک کو سمجھتے ہیں قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں قرآن پاک اور حدیث رسول جب ہم ان دونوں کی گریفت کر لیں گے جب ہم ان دونوں کو مضبوط کر لیں گے جب ہم ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیں گے تو یقیناً ہم جنت کے وسط ایک ٹیریں گے لیکن اگر ہم نے کوئی فرما برداری اختیار نہ کی نہ فرمانی نہ عذب اللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی اختیار کی یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مو پھیرا تو یقیناً ہم جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے تو چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا والعاصر انسان خسارے میں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمال کیے اس سے معلوم جلا ہے کہ ایمان لائیں گے قرآن پاک کے مطابق اچھے عمال کریں گے تب ہی ہم خسارے سے بچ سکیں گے وگرنہ خسارہ ہمارا مقدر ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سبی کو عمل کی توفیق اطاف آمین آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں جنت کی نعمتیں ہم تک شیئر کی اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت اطاف فرمائے ناظرین ہمارے پرگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی دوبارہ ہم آپ کے ساتھ پرگرام پیش کریں گے ہمارے ساتھ علماء اکرام بھی ہوں گے ابھی انشاءاللہ میں ایک کلام پیش کروں گا اسی پہ ہمارے پرگرام کا اختتام ہوگا اپنا خیال رکھے گا اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسری رشدار سب کا خیال رکھے گا اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھے گا کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گیروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گیروں ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی موسیقی موسیقی